اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ مزے میں ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے ہماری بہت ہی زبردست کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی چینل چارٹ کی ریسپی تو چلیے چل دیں ہی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہاں بول میں لے لیا ہاف کیجی یوگرٹ تو آپ اپنے حساب سے لے رہے ہیں جتنے حساب سے آپ اپنا چنل چارٹ بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نے دہی لے لینی ہے میں نے یہاں ہاف کیجی یوگرٹ دیا اس کو اچھے سے بیٹ کیا ہے and then next step میں ہم یہاں ایڈ کریں گے بوائل چنے ان کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے تو یہاں ہم ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ہاف کیجی چنے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ساتھ میں ہم ایڈ کر رہے ہیں بوائل پوٹیٹو اس سے آپ کا جو چنہ چارٹ ہے اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ انہینس ہوتا ہے ساتھ میں آپ چوپ کی ہوئی انین ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے گرین چیل لیس دین سے چار عدد گرین چیل لیس دینی ہے اس کو اچھے سے چوپ کر لینا ہے اور اپنی چنہ چارٹ میں شامل کر دینا ہے پھر then اس کو again اس کو مکس کر لینا ہے then ہم اپنے تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور ہم شامل کریں گے لاس پہ مین انگریڈینٹ یعنی چارٹ مسالہ جس کے بغیر آپ کی چارٹ نام اکمل ہے spices آپ اپنے ٹیسٹ کے اوگارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی چٹ پٹی آپ کو چارٹ چاہیے میں ہاتھ اقریباً تین چائے کے چمر چارٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ چارٹ مسالہ جتنی زیادہ چٹ پٹی ہوگی اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوگی then اس کو ہلکی ہاتھ سے ہم نے مکس کر لینا ہے آپ نے سالٹ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ چارٹ مسالے میں already سالٹ ایڈ ہوتا ہے اچھا تو جب میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے فیل ہوا کہ چارٹ مسالہ تھوڑا کم ہے اس لیے میں ہم ازید ایک چائے کا چمر چارٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ چنہ چارٹ جتنی زیادہ چٹ پٹی ہوگی اتنی زیادہ ڈیلیشیس ہوگی then ہم نے اس کو ایک سرونگ بول میں سرک کر لیا تو یہ ہے ہماری فائنل لپ بہت ہی کوئیکن ایزی چارٹ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ